اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سا تاریخی پسمنظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسی سیچویشن پیدا فرما دی جس میں مسلمانوں کے لئے شدید ترین اور سخت ترین امتحاد ہو گیا جو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ عالم ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے تائف میں ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لئے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احضاب کی موقع پر آئی ہے بارہ ہزار تلشکر آ کر مدینہ کو گھیر کر پڑ گیا ہے اور یہ کہ مدینہ میں نہ صرف یہ کہ کل نفری تین ہزار کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ قبیلہ جو ہے یہود کا برو قریضہ ابھی تک اس نے بدہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا دیشہ تھا کہ بدہدی کرے گا اور وہ چنانچہ اسی محاصلے کے دوران میں اس نے بدہدی کی بھی اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو ہم لاور تھے ان کے ساتھ بارہ اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی شدید قہد کی کیفیت تھی شدید سردی کا موسم ہے سردی میں ویسے بھی انسان کو گزا کی زیادہ ضرورت ہوتی اس حال میں پھر خدک خود نہیں پڑی مسلمانوں کو تو یوں سمجھئے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا جس کا نتیجہ کیا نکلا جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا ان کی زبانوں پر آ گیا اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے کہ اللہ تعالی خبیث کو اور طیب کو ممیز کر دے جیسا کہ سورہ انکبوت کے ہم نے پہلے رکو میں دو مرتبہ اللہ تعالی واضح کر دے گا کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہیں سچے اور کون ہیں جھوٹے یعنی کون ہیں حقیقتا مومن اور کون ہیں منافق تو یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن پانچ میں سن پانچ نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لئے نوجوانوں کے لئے دائر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دسترادی نہیں کر سکتے تھے مکہ کے لوگ لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جس طریقی شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن پانچ نبوی میں یہ نضوہ احضاب کی شکل میں مدنی دور میں آ گئی ہے یہ پانچ ہجری ہے وہ پانچ نبوی یا ایوہ نزین آمن اذ کرو نعمت اللہ علیکم اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس نام کو جو تم پر ہوا اس جات کم جنود جب تمہارے پاس تمہارے تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر بنو غطفان آئے بنو صدارہ آئے مشجق کی طرف سے اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی ان میں وہ کہ بنو نزیر بھی ہیں دو مدینے ہی سے نکالے گئے تھے اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں فارس صلی اللہ علیہ مریحن تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آنڈھی بھیج دی ایک تیز جھکر بھیج دیا بجرودن نم تراؤہ وہ آنڈھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آنڈھی آئی ہے لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھی وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا کون اب کس کے مو پر کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمجھ لیا دیس پچیس دن تک محاصرہ رہا اتکہ دکہ مبارزت ہوئی عمر بن عبد وند آیا وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا لڑاکہ آدمی نوے برس کے امور لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جورت نہیں کرتا تھا لیکن وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھرانگ مارکت پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا اور اکیلہ ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آو کوئی ہے تمہارے مقابلہ جو مجھ سے کر سکے بہرحال سب لوگ ششنر حیران دے کہ اب اس کے مقابلے میں کون جائے بالاخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت علی نے اسے کہا بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے تین مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کریں جو منظور کرلوں حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم میمان لیا اگر نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤں انہیں کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ پھر مقابلے میں آؤ یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو تو وہاں سا قیقہ لگایا کہ میرا اندادہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا نضی اللہ تعالی عنہ وارضا تو اس قسم کی ایک دکی مبارزت میں ہوئی وہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مبھیر لشکلوں کی وہ نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ پچیس دن کا محافظہ طول کھیج گیا تھا ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشدعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا کچھ سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ ایک توریہ کے انداز میں ایسی شکلی پیدا کر دی کہ جس سے بڑی قریضہ کیا اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بدعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر پھر وہ آنجی آئی شدید اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑا اٹھا کر چلے گئے لیکن جو اس دوران صورت نہیں ہے اس کا نقشہ کچھا جا رہا ہے جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمال جنوباً اسی میں مکہ ہے تائف ہے مدینہ ہے اسی کے آخر میں اوپر جا کر تموک ہے تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے تہامہ نیچے ہے بہرحال میدان ہے وہ تو پہاڑی سلسلہ آیا پھر یہ کہیں تیس میل کہیں چالیس کہیں پچاس میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سطح ہے تو اس جاؤکم من فوقکم تو گویت ہے جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں جو مشنق سے آئے بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے ہیں اور من اسفلہ منکم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا نشکر جو ہے جو مکہ سے ہو کر آیا ہے وَإِزَاغَتِ الْاَمْسَار اور جبکہ نگاہیں قج ہو گئی تھیں جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئیں قوف کے بارے وَبَلَغَتِ الْقُلُومُ الْحَنَادِرَا اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے حسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے جب آدمی کے اوپر دہشت تھو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکل تیز ہوتی کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے وَتَظِنُونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے ترہ ترہ کے گمان کر رہے تھے اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے ہُنَالِكَبْ تُلِيَ الْمُومِنُونَ اس وقت اہلِ ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا ابتلاہ خوب ہم نے کر لی جہاں چلیا پرک لیا وَزُلزِلُونَ زِلزَالِ شَدیدًا اور وہ ہلا بارے گئے ججوڑ دیئے گئے وَإِذَا قُولِ الْمُنَافِقُونَ ہم لتیجہ کیا نکلا جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ وَنِنْكَ دِلُو مِنْ رَوْمْ تَا مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کی یہ تھے جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کہا تھا قیثر و قسلہ کی سلطنتِ تُمارِ قلبوں میں آئے گی ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی یہ کہاں اللہ کی مدد آئی بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لئے باہر نہیں جا سکتے ہیں ہم مدینہ کے در محصول ہو گئے ہیں ظاہر بات سے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہوا باہر نکل نہیں سکتے ملکہ تو قضائے حاجت وغیرہ بھی وہی ہو رہی ہے یہ ان کے مو پر جو ہے ان کے زبانوں پر جو اندر کا خبز تھا اندر کی گندگی تھی زبانوں پر آگئی مَا وَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ صدق اللہ العصیم